السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو سی ڈی آر فائل میں آپ کے لئے لائے ہوں وہ ایک اسلامک سی ڈی آر ہے یہ دیکھئے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کچھ باکسز بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویر بھی دی ہوئی ہے اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سب ڈیٹا سی ڈی آر فائل میں ملے گا آپ کو اور پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے یہ فائل اس لئے آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو پاسورڈ آپ کو مل جائے گا ویڈیو میں تین جگہ پاسورڈ شو ہوگا تو کائنڈلی آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پاسورڈ مل جائے گا کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ کی گئے ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک سی ڈی آر فائل آئے گی آپ کے پاس آپ اس کو اوپن کریں گے آپ اپنے قورل رامے پھر آپ دیئے دیکھئے یہ سب گروپ میں دیئے ہوئے ہیں آپ یہاں سے اس کو ان گروپ کر لیں گے تو یہ سب جو ڈیٹا ہے یہ الگ الگ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ فل ویکٹر میں ہے آپ ان کو کوئی سا بھی کلر وغیرہ آپ اس میں فیل کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے کلر بھی فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو گرین اور وائٹ میں رکھتے ہیں تو پھر بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ جو ڈیٹا دیا ہوئے اس کو بھی آپ ان گروپ کریں گے تو یہ سب اس کے جو پتیاں وغیرہ دی ہوئے وہ الگ الگ ہیں آپ ان میں الگ الگ کلر بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایگزمپل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کو جیسے ہی ہم اس کو الگ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ الگ ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی کلر فیل کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں یہاں پہ اگر بلو کلر فیل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لائٹ بلو کر دیتے ہیں اور اس پہ فل لائٹ بلو کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کلر چینج ہو گیا آپ ان سب کا کلر اسی انداز سے تبدیل کر سکتے ہیں کوئی سب ہی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو یہ نیچے باکسز دی ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ چار چار پانچ پانچ کا یہ گروپ بنا ہوا ہے آپ ان کو الگ الگ کر کے اپنے کسی بھی ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو جیسے انگروپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ الگ ہو گیا ہے آپ اس کا سائز وغیرہ اور آپ اس کو میفل کا جیسے ہی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ان کا ناد خان کا یا جو خطیب ہوتے ہیں ان کا نام اس میں لکھ سکتے ہیں یہ سب میفل میں کام آنے والے باکسز ہیں آپ ان کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں میفل کے اندر یہ پورا دیکھیں یہ فل ایچ ڈی میں ہے اس میں کوئی یہ ویکٹر فارم میں ہے اس میں کوئی پکسلیٹ نہیں ہو رہے ہمارا جو ڈیزائن ہے جتنا بھی آپ زوم کریں گے جتنا بھی آپ اس کو بڑا کریں گے چھوٹا کریں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آگی اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی پکسلیٹ نہیں ہوگا اسی طرح یہ بھی ہے جو ہمارے پاس یہ کیلیگرافی میں صلی اللہ علیہ وآلہ کا یا رسول اللہ علیہ وآلہ یہ بھی آپ جتنا بھی زوم کرتے جائیں گے یہ دیکھئے بلکل بھی اس کے پکسل نہیں پھٹ رہے آپ چاہے جتنا بڑے فلیکس کے اوپر آپ اس کو لگا دیں بڑا کر کے لگائیں چھوٹا کر کے لگائیں آپ جیسے مرضی ہے لگائیں کوئی اس میں پکسلیٹ نہیں ہوگا اور اس کے آؤٹلین بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دے سکتے ہیں میں یہاں سے سکیل ویڈ اوجیکٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اگر اپنی آؤٹلین کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں اپنے اس کو ٹیکسٹ کو ہم بڑا چھوٹا بھی کریں گے تو ہماری جو آؤٹلین ہے وہ اس کے ساتھ ہی بڑا چھوٹا ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی بڑی چھوٹی ہو جائے گی یعنی کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھئے اسی طرح یہ بھی دیا ہے یہاں پر ان کے اوپر آپ جو یہ ہمارے پاس ایک اوجیکٹ ہے یہ والا اوجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ تاریخ وغیرہ لکھ سکتے ہیں با مقام وغیرہ اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک ایسی طرح کے ہیں اس کے اوپر بس آؤٹلین دی ہوئی اور اس کے اوپر آؤٹلین نہیں دی ہوئی آپ بھی اس کے اوپر اس کے اوپر آپ آؤٹلین خود دے سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ جتنی موٹی اس کے اوپر آؤٹلین دینا چاہیں آؤٹلین دے کے ان کے یہاں سے بیہائنڈ فیل وغیرہ آپ کر دیجئے اور یہاں سے آپ کو ان کو اوکے کر دیجئے یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے بن چکی ہے اور آپ اس کو اپنے یوز میں لا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو سی ڈی آر فائلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے پاس بھی سی ڈی آر فائلز پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں کوئی اور سی ڈی آر فائل لے کے تب تک کے لئے بائی بائی